سیریا جنرلس محفت عمران صاحب آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں سر بتائیے گا آپ عمران خان کے جلسوں کو ہمیشہ سے ہی قبر کرتے رہے ہیں جب سے عمران خان کی سیاست سے ہائٹ پکڑی ہے آپ عمران خان کو قبر دیتے رہا آج کے اس جلسے کے بارے میں آپ کیا کریں گے دیکھیں دیکھیں دو آزار چودہ سے خاص طور پر عمران خان کے جلسوں اور قبروں کی قبریج کر رہے ہیں اور اس جو ایک جوش و جذبہ ہے ان کے کارکنوں میں یہ پہلے جلسے سے اگلے جلسے میں ہمیں زیادہ دکھائی دیا ہے اور اس میں ایک تو میں کہوں گا کہ جو ان کی جلسہ سٹرٹیجی ہوتی ہے یہ پراپر پلاننگ کرتے ہیں کچھ نئے ٹرنڈز مطارف کراتے ہیں آپ فالو کریں دو آزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً ہی آٹھ سالوں کے دوران پی ٹی آئی نے اپنے جلسوں میں جو جو ٹرنڈز مطارف کرائے ہیں بعد میں دوسری جماعتوں نے ان کو کاپی کیا ہے اب یہی دیکھ لیں یہاں پر جو یہ سٹیج انہوں نے بنایا ہے یہ پہلے جب عمران خان نے کراچی میں جلسہ کیا تھا اس وقت پہلی دفعہ اس سٹیج کو اس طرز کا سٹیج وہاں پہ بنایا گیا اور لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کو اب اس کو یہاں پر رپلکہ کیا گیا ہے اسی طرح سے پچھلیا جو جلسہ تھا اس میں ستائیس مارچ کو جو یہاں پہ عمران خان نے ایک بڑا تاریخی جلسہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے وہ سائفر کی کہانی بھی بتائی یہاں پر انہوں نے تو پرچی لہرائی تھی اور بتایا تھا کہ ایک کیسے اپنی کی سازش کے ذریعے ان کی حکومت کو بی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے اس دن ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا مسئلہ تھا کچھ لائٹس کے ایشوز تھے اور آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کور اپ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی نے ٹرینڈز دیئے ملی نغموں کے اب پہلے جو ہم سنتے تھے چودہ اگست پر یا چھ ستمبر پر جو ہم نغمیں سنتے تھے وہ یہاں پر تحریک انصاف اپنے جلسوں میں پلے کر رہی ہے تو ایک جو جذبہ حبل وطنی ہے وہ بھی وڑتا ہے اور لوگوں کی جو جلسے کے اندر انوالمنٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے میں ایک ایٹرم یوز کرتا ہوں کہ یہ وہ تاریخی جگہ پاکستان کی جہاں سے عمران خان کی سیاست نے دوبارہ جنم لیا تھا آپ چونکہ یہاں کی عام عوام کو بھی observe کر رہے ہوتے ہیں جاننا میں چاہوں گا کیا سمجھتے ہیں جو عام لوگوں کی یہاں پر presence ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے علاوہ جو عام لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں حکومت کی پالیسیو سے تنگ ہیں وہ بھی اس جلسے میں ان کی شرکت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل جی یہ ایک ایسا طبقہ تھا ہماری عوام میں جو جس کو ایک ہوا تھا جس کے سامنے شباہ شریف ایک ہمارے میڈیا نے بنایا ہوا تھا اس کو ہوا کے یہ جی بیسٹ ایڈمنیسٹریٹر ہے لیکن ان دھائی مہینوں میں اس کی ایڈمنیسٹریشن کا جو ایک پہاڑ کھڑا ہوا تھا وہ دھڑم سے گر چکا ہے لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ایک ڈی سی لیول کا بندہ ہے اس سے آپ ایک ڈسٹرک کی مینجمنٹ کرا لیں ایک جا کے سنڈے بزار کا آپ اس سے وزٹ کرا لیں آپ جا کے ایک جو سڑک بن رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ہیلمٹ پہن کے چلے جائیں گے اور وہاں پر جو سیول بیروکریسی ہوگی جو ماتحت ہوں گے کسی کو سسپینڈ کرا دیا مطلب ایک ایسی وہ دھڑلے بازی ان کو آپ کہیں کہ ڈر کی سیاست یا ایک اپنے عہدے کا جو ایک مطلب میں تو اس کو نجائز ہی استعمال سمجھوں گا کہ آپ بجائے کی چیزوں کو ریگلرائز کرنے کے آپ کہتے ہیں کہ آپ دھوز اور دھاندلی کے ساتھ لوگوں پہ یہ چیزیں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے یہ جو پچھلے دو مہینے کے دوران ایک مہنگائی کا توفان آیا ہے عمران خان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے اور نو ڈاؤٹ ہوئی تھی مہنگائی لیکن اب کمپیرٹیو انیلیسز ہم کریں تو عمران خان کے دور میں جتنی مہنگائی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں اب اس حکومت میں وہ تین مہینے میں فگرز اس سے ڈبل کراس کر گئے ہیں جو اس کے پونے چار سال میں ہوئے تھے تو اس لیے جو ایک خاموش بوٹر ہوتا ہے جو عام آدمی جو نیچرلی کسی سیاسی جماعت کے جلسوں میں نہیں جاتا لیکن آپ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹرشپ والا کام تو رہا نہیں تو وہ جو ایک ہوا تھا وہ اب عوام کے سامنے کھل کر آ چکا ہے اب عوام کو ایک کمپیریزن مل چکا ہے کہ شباہ شریف کے بارے میں جو چیزیں کہی جاتی تھی ایکشلی وہ ویسے ہیں نہیں مطلب اگر وہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ان کو ہم کہیں تو کیا انہوں نے کوئی ایسے چیکس رکھے ہیں کہ یہ والا جو بوجھ ہے یہ میں عوام پر ڈالنے کی بجائے میں کسی اور طرح سے فکس کروں جیسے کہ اب گورنمنٹ جب نہیں آئی ہے تو پھر عوام کو یہ کمپیریزن ملا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کہیں نہ کہیں پر زیادہ سے زیادہ بوجھ ایک سٹیپس میں وہ اپنے اوپر ڈال رہی تھی اور کچھ بوجھ جو ہے وہ جو آگے عوام پر شفٹ کیا جا رہا تھا کمپیریٹیولی اور سٹیپ وائز جو ہے وہ چیزیں آگے کی جا رہی تھی لیکن آپ یہاں پر دیکھیں تیس روپے ایک دفع مہنگا کر دیا تیس روپے پھر مہنگا کر دیا پچیس روپے پھر مہنگا کر دیا تو اس طرح سے کر کے ایک عوام کو ایک دم سے ایسے بوجھ تلے ان کو دبا دیا گیا ہے کہ عوام مجبور ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی طرف سمائے ساتھ صاحبی انسلام موجود ہیں یہ بھی عمران خان کی سیاست کی شروع یعنی دودہ تیرہ چودہ سے ہی عمران کے جلسوں کو ان کی سیاستی ایکٹیویٹیز کو کوبر کرتے رہے ہیں آہیے ان سے بات کرتے ہیں سر میں یہ جانتا چاہوں گا آپ روزے اول یعنی دودہ تیریہ چودہ سے عمران کی سیاستی ایکٹیویٹیز کو کوبریج دیتے رہے ہیں بطائے گا آج کے سپریٹ گراؤنڈ کے جلسوں ہیں ان میں کیا فائے لیڈ می بی ویڈیپینڈنٹ اور ویڈاوٹ اینی اگزیجریشن اینڈ اوور پریزی تین چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کی انپریسیڈنٹل ہیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور ابھی جو انہوں نے جو ڈیجیٹل آئیز کے اس پہ بھی میں کومنٹ کرتا ہوں لیکن وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک تو ایجنڈا سیٹنگ اور میڈیا پروپوگیشن میں میڈیا پروپوگیشن is not a negative word جیسے سیاست ہمارے ہاں نیگٹیف بان گیا ہے لیکن کوئی برا ورڈ نہیں ہے اسی طرح پروپوگیشن بھی برا ورڈ نہیں ہے میڈیا پروپوگیشن میں they are on top دوسری چیز جو ہے ان کے جو event management ہیں event management ان کی انپریسیڈنٹل تیسری چیز جو ہے وہ جنڈر ڈسپیرٹی ہے آپ کو خواتین کی شرکت کسی اور جلسے میں اس طرح نظر نہیں آئے گی اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اب ایک جیسے جو recent دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جلسے کا جو سنتر مرکز ہوتا ہے وہ کوئی بڑا شہر ہوتا ہے لاہور اسلام آباد کراچی لیکن جو ہلکے ہیں وہ سارے انٹر کنیکٹڈ اور ایک نیٹور کی شکل میں ہیں ساؤتھ پنجاب میں بھی ساؤتھ کے بی کے میں بھی سکرین لگی ہوتی ہے مکر میں نیئے خان میں گلگیت ایبت آباد ہر جگہ پہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ اور یہ recent انہوں نے وہ دیکھا ہے جو اپنا ایجنڈا کلٹیویڈ کرنے میں جو ایک recent انہوں نے سرج کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں بھی مثال ہے یعنی اور میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا چونکہ عمران خان کا دعویٰ ہے اور یقینی دور پر پڑی کیا ہوگا اگر آپ بھی یہ چیز دیکھنے ہوگی کہ کیا اس طرح میں پیٹی آئی کے کارکونہ آنکھ کے اہدارہ جو عام لوگ ہیں جو عام پبلک ہیں جو اس حقومت کی پالیس ویس سے تنگ ہے جو مہنگائی سے تنگ ہے اس کی پرادر سوش کی نمائی کی یہاں پر موجود ہے دیکھیں ایک ووٹر ہوتا ہے یا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو پولیٹیکل ٹرم میں انافیلییٹڈ یا آپ واکنگ ووٹر اسے کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریسرٹ نے وہ انافیلییٹڈ ووٹر پیٹی آئی کے طرف آ رہا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں کریڈٹ پیٹی آئی جو اس لیے جاتا ہے کہ وہ اس کے اٹینشن گرہب کرنے میں اس کی جو متوجہ مقضول کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اس کو ہر چیز دوبائل سکرین پر مل رہی ہے اور وہ جو واکنگ ایک طرح سے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ انڈیپینڈنٹ عوان کی بات کر رہے ہیں وہ بارحال اس کی توجہ ہٹی آئی اپنی طرف لینے میں کامیاب ہو رہی ہے